بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور کہانی میں خوش آمدید بہن کی شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا عید شبرات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بکار کر رکھ دیتے ہیں خرچ ڈبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو سابون کی پیٹی دیتی ہے کبھی کپڑے کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلہ بھر دیتی ہے اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں مجھے بہت غصہ آیا میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریمورٹ توڑ دیا میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس اور یہ جو آپ سابون سرف اور چاول کا تھیلہ بھر کر دیتی ہے نا اس کو بند کریں ماں چھپ رہی لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی میری بہن کچھ نہ بولی شام کے چار پچ رہے تھے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس ٹاپ تک چھوڑ آو میں نے جھوٹے موں کہا رہ لیتی کچھ دن لیکن وہ مسکرائی نہیں بھائی بچوں کی چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا بہن سامنے بیٹھی تھی وہ خاموش تھی کچھ نہ بولی ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی وہ بیچاری خاموش تھی بڑا بھائی الہدہ ہو گیا کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے بہت پریشان تھا میں کرز بھی لے لیا تھا لاکھ روپیہ بھوک سر پہ تھی میں بہت پریشان تھا کمرے میں اکیلہ بیٹھا تھا شاید رو رہا تھا اپنے حالات پہ اس وقت وہی بہن گھر آگئی میں نے غصے سے بولا اب یہ آگئی ہے منحوس میں نے بیوی سے کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے بیوی میرے پاس آئی کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے پھر ایک گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی بھائی پریشان ہو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا بڑی بہن ہوں تمہاری گود میں کھیلتے رہے ہو اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو پھر میرے قریب ہوئی اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے میرے ہاتھ میں رکھے آہستہ سے بولی پاگل تو ایمی پریشان ہوتا ہے بچے سکول تھے میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر بیٹے کا علاج کروا لینا شکل تو دیکھ سرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے میں خاموش تھا بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ آہستہ سے بولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں تمہیں میری قسم ہے میرے ماتھے پہ بوسا کیا اور ایک ہزار روپیہ مجھے دیا جو سو پچاس کے نوٹ تھے شاید اس کی جمع پونجی تھی میری جیب میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت لا دینا پریشان نہ ہوا کر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا دیکھ اتنے بال سفید ہو گئے وہ جلدی سے جانے لگی اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی قرآنہ سا دوپٹا اوڑا ہوا تھا جب بھی آتی تھی وہی دوپٹا اوڑ کر آتی بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں بہنوں کو پل بھر میں بے گانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ پر تاشت نہیں کر سکتی وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکونہ تھی